ایک سینٹر ہے سسٹینبل ڈیویلپمنٹ اس کے ڈائریکٹر ہے نام ہے ان کا جیفری ڈی سیکس اور یہ بہت تگڑا آدمی ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے تین سیکٹری جرنل ایسے رہے ہیں جن کا یہ مشیر رہا ہے اور بہت بڑا لکھا آدمی ہے بہت صحیح کتابیں اس نے لکھی ہیں اور بڑی مشہور کتابیں لکھی ہیں اور امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے لوگ ان کا انٹریو کرتے ہیں تمام ٹی وی چینلز بے امریکہ کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں تمام لوگ ان کے انٹریوز کرتے ہیں سب انہیں جانتے ہیں ان کی لکھی کتابیں بہت مشہور ہوئی ہیں خاص طور پر ان کی ایک کتاب ہے The Price of Civilization پھر ان کی کتاب ہے A New Foreign Policy پھر The End of Poverty اور بہت سری کتابیں ہیں اچھا یہ ایک اور بھی ہے The Age of Sustainable Development اس وقت بھی یہ آدمی اقوام متحدہ میں ایک بہت بڑے عوضے کی اوپر ہے اور اسے کہتے ہیں Sustainable Development Goals Advocate یہ ان کا حدہ ہے اس وقت اقوام متحدہ میں اور یہ ابھی جو سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تین پہلے بھی سیکٹری جنرلز جو ہیں ان کے یہ مشیر رہ چکے ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس نے تھرطلی مجھا دی ہے اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے امریکہ کی پاکستان کے اندر جو مداخلت ہے اس کو کھل کر لکھ دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ جو مین چیزیں ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا امریکی خورجہ پالسی کا ایک بنیادی آلہ ہے ایک ہتھیار ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے حکومتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اور امریکہ نے بہت ساری ایسی کاروائیاں ماضی میں کی ہیں پھر انہوں نے کہا دوزر بائیس میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ شامل ہے اس کے بعد اب اسی عمران خان کے اوپر کرپشن اور اسی عمران خان کے اوپر سیکرٹ ایکٹ کے الزامات کے تحت دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور ایک چودہ سال کی سزا بھی ہے پھر انہوں نے کہا کہ آٹھ فرمی کو ہونے والے جو انتخابات ہیں یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ سیاسی طور پر ان انتخابات سے ایک مقبول ترین سیاستدان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے رکنے کی کوشش ہے یہ بڑا کلیر لی انہوں نے دکھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ خفیہ کاروائیاں ہیں اور امریکی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انکار تو وہ کرتے ہیں لیکن ایکچلی وہ حصہ ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر چیزیں لیک ہوتی ہیں اور اکثر جب حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ امریکہ نے کیا کیا تھا اور یہ ہوتا رہتا ہے اور آئندہ یہ بھی ہوگا کہ پتا چلے گا کہ امریکہ نے پاکستان میں کیا کیا تھا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت جو بھی شواہد ہیں ان کی صداقت کو مسترد کرتی ہے یعنی وہ سائفر وغیرہ جس کی بات عمران خان صاحب کہتے ہیں تو امریکی حکومت اس کو مسترد کرتی رہتی ہے کیونکہ سرکاری بیانیے سے متصادم ہیں وہ سارے کے سارے جو ثبوت ہیں جو امریکہ کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی کسی چیز میں پھسنا نہیں چاہتے ہیں امریکن لیکن وہ رائٹر بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ شامل تھا عمران خان کی حکومت کو گرانے میں پاکستان میں اور اس وقت پاکستان میں عمران خان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر امریکہ کی خاموشی بہت مانی خیز ہے اور امریکہ انکار تو لگاتار کرتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ رائٹر بلیف کرتے ہیں کہ امریکہ اس سارے کے اندر شامل ہے اس کے بعد انہوں نے مثالیں دی کہ انیس سو سنتالیس سے انیس سو انانوے تک امریکہ نے جو چونسٹھ مختلف کاروائیاں کی حکومتیں گرانے کی اس میں سی آئیے کیا کرتی ہے ان کے جو آپریشنز ہیں ان کے نام لیے ساتھ ساتھ بتایا کہ اس طرح سے آپریشنز ان کے کیے جاتے ہیں جن آپریشنز کی بنیاد کے اوپر حکومتیں گر جاتی ہیں پھر انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت جس طرح سے گری ہے پاکستان میں کرشماتی باصلائیت اور بے حد مقبول رہنمائے عمران خان جو اپنی عالمی صدابر کرکٹ میں مہارت اور عوام کے ساتھ اپنے مشترکہ رابطے کے لیے بہت مشہور ہیں ان کی مقبولیت آزادی اور بے پناہ صلاحیتوں نے انہیں امریکہ کا ایک اہم حدف بنا دیا ہے وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کا یہ ماننا ہے اور امریکہ کی یہ پالسی ہے کہ یا تو آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں وہ نیوٹریلٹی کو بلکل پسند نہیں کرتے وہ یہ نہیں کہتے کہ ریاستوں کے درمیان میں آپ نیوٹرل ہو جائیں اب وہ یہ لکھتا ہے کہ امران خان چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا چاہتے تھے اور اس کی قیمت پر امریکہ کی ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی قیمت پر یہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن رشیہ اور چائنہ کے ساتھ بھی وہ سیم ٹائم میں بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے یوکرین کے معاملے کے اوپر بھی ایک ایشو اٹھا تھا اس پہ بھی انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ امران خان کا یہ جو محاکتہ ہے یہ امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہے امریکہ کہتا ہے یا تو آپ ہمارے دوست ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں یا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ہم آپ کو سمجھ لیں گے آپ ہمارے خلاف ہیں دوسرا کوئی رستہ وہ چھوڑتا نہیں ہے یہ اس رائٹر کا لکھنا ہے اس نے بہت سارے حکمرانوں کی مثالیں یہاں پہ لکھی ہیں کہ کون کون سے حکمران ہیں جنہوں نے اس طرح کی پالیسی اپنائی اور امران خان صاحب کی طرح ان کی حکومتیں گرا دی گئیں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ امران خان یوکرین جنگ پر امریکہ یا روس سے تعلقات توڑنا نہیں چاہتے تھے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو کر روس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیں یا روس کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر لیں تو امران خان نے اپنی ایک نیوٹرل رہنے کی پالیسی بنائی جس کو امریکہ نے پسند نہیں کیا پھر انہوں نے بتایا کیسے یورپی یونین کے سفیروں نے بائیس سفیروں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا یوکرین کے معاملے میں اور عمران خان صاحب نے کیسے اس کا انکار کی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یورپی یونین کے سفیروں نے ہمیں ایک خط لکھا جس میں ہم سے کہا گیا کہ ہم روس کی مضمت کریں اور ووٹ دیں آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا ہم آپ کے غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے یہ چیزیں اب لکھ رہا ہے کہ امریکن رائٹر اور اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارا کا سارا الزام امریکہ کے اوپر دھر دیا ہے سائیفر کے معاملے میں اس نے ڈولن لو کو اور امریکہ کو قصور وار ٹھڑایا ہے اور یہ کہا کہ اس کیبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اسسٹنٹ سیکٹری لو نے وزیر ادم عمران خان کو ان کے غیر جانب درانہ موقف پر تنقید کا نشانہ بنایا اور لو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ یہاں اور یورپ کے لوگ اس بات پر کافی فکر مند ہے کہ پاکستان یکرین پر اس قدر جارہانہ طور پر غیر جانب درانہ موقف کیوں اختیار کر رہا ہے یہ عمران خان صاحب کوئی موقف تھا ان کے بعد بھی تقریبا ایسے ہی کنٹینیو رہا کیونکہ عمران خان صاحب کوئی رستہ چھوڑ نہیں گئے تھے بارال یہ ایک آرٹیکل ہے اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ جیفری ڈی سیکس کا نام لکھ کر پاکستان لکھیں صرف یا عمران خان لکھیں یہ آرٹیکل آپ کے پاس گوگل ہو جائے گا آپ اس کو نکالیں اور پڑھیں یکم فروری دوہزار چوبیس کو یہ آرٹیکل چھپا ہے اس موقع پر جب پاکستان میں انتخابات میں ایک افتہ رہ گیا ہے بارال امریکہ تو ٹنائے کرتا ہے ان ساری چیزوں سے جو اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے لیکن آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے لکھی انہوں نے لکھا کہ امریکہ نے یہ کام کر کے یہ رستہ اپنا کر دو سو چالیس ملین افراد پر مشتمل جہوری ہتھیاروں سے لیس ایک ایٹمی ملک کو شدید طور پر غیر مستحقم کر دیا ہے اور آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد میں وی لگ ختم کروں گا انہوں نے کہا کہ صرف عمران خان کی جیل سے رہائی اور آئندہ الیکشن میں ان کی شرکت ہی پاکستان میں استحقام کو بحال کر سکتی ہے